اسلام علیکم جی میں ہوں میں اہوان مالک ہوں کیسے ہم سامیت کرتا ہوں سب ٹھٹھا فٹ فارڈ مند میں ہوں گے آج ہماری واپسی ہے گاؤں سے لاہور کی طرف اور صبح صبح کا دکریمنٹ ٹائم ہے نو بڑھ چکے ہیں اور گاؤں سے ہم نکل چکے ہیں دل تو نہیں کرتا گاؤں سے باپس آنے کا لیکن پھر بھی آنا پڑتا ہے اور یہاں پہ سماغ بغیرہ اس طرح کا کوئی بھی یہ سلسلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بلکل صاف ہواہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے تو بلکل جو ہے وہ دوک کلیر لگی ہوئی ہے اور روڈ کرنیشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی جو ہے وہ کتنی بری حالت ہے یہ میں آپ کو تقریبا بتاتا چلوں تو یہ میرے بچپن سے لے کے آج تک جو ہے اس روڈ کا دن با دن جو ہے وہ برا ہی حال ہوتا جا رہا ہے ٹھیک کرنے کا تو یہ سمجھ لے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ خوبصورت پہاڑ ان میں تو ہر طرف سکون سکون نظر آتا ہے لیکن یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ اچھی نہیں ہے ایلس کی فیسلٹی نہیں ہے کوئی اس طرح کی سوالیات موجود نہیں ہے لیکن اسے ہی گاؤں کہتے ہیں اگر سوالیات ساری موجود ہیں تو یہ گاؤں تو نہیں شیئر بن جائے گا اور یہ ہمارے گاؤں کا جو ہے یہ ہوسپٹل ہے یہاں پہ بہت پہ بھی خود سے ہی پرنگ کے ساتھ نشانوں مغیرہ لگ رہے ہوئے ہیں کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے تو یہ روڈ جو ہے اس کی اگر میں بات کروں تو یہ انتخائی ڈینجرس قسم کا روڈ ہے یہاں پہ بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی کی جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ غلطی کی بلکل کسی قسم کی کنجائش موجود ہی نہیں ہے اور یہ اب دیکھیں روڈ کے حالات یہاں تو بلکل جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ یہ مین روڈ ہے یہ تو ایسا روڈ تو کسی ہے کہ گاؤں کا لنک روڈ رہی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ یہ مین روڈ ہے لیکن ہمارا بھی اس میں بہت زیادہ قصور ہے کہ ہم بھی جب الیکشن آتے ہیں تو وارڈ ایسی کاسٹ کر دیتے ہیں کوئی نہیں دیکھتے کہ کس کو وارڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا جو کہ ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے ابھی دوکو گہرا لگی ہی ہے اور ایسا لگ جائے کہ جیسے ابھی گرمی ہے سردی جو ہے وہ آئی نہیں ہے یہاں پہ شام کو سردی ہو جاتی ہے اور دن کو جو ہے وہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے یہ چوکا چکا ہے اور یہاں سے ہم رائٹ ہوئیں گے اگر سیدھا جائیں گے تو ہم درباند کو چلے جائیں گے اور رائٹ ٹرن لیں گے تو ہم سیدھا لسن واپی طرف واپس ہوں گے اس روڈ کی اگر دیٹیل میں آپ کو پتا تھا چلوں تو بہت بری اس کی اسٹری ہے یہ جو جگہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک سزوکی بھولان جوے گری تھی تو اس پہ بھی تقریباً ایک ڈیتھ ہوئی تھی اور یہاں پہ ایکسر لوگ نیوٹل کر دیتے ہیں گاری کو تو اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور یہ جو آگے جگہ ہے یہاں پہ میرے کے قزن کی گاری کا اکسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ اس کی بریک فیل ہو گئی تھی اور اگر اس جگہ کا آپ کو میں بتاؤ تو اس جگہ تھوڑے دن پہلے یہاں پہ ایک بڑی نوٹر گاری کا اور موٹر بائک کا اکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے تو اگر روڈ کی بات کروں تو یہ روڈ جو ہے وہ بہت خطنا قسم کا روڈ ہے یہاں پہ اتحاد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ذرا بھی اوبر سپیٹنگ یا اس طرح کا کوئی بھی سسٹم وہا تو پھر وہ بہت باری نقصان ہوتا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ بھی کافی خطناک جگہ ہے یہاں سے جو پیچھے سے آتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آگے جگہ کس طرح گئی ہے تو بہت عرصہ پہلے یہاں پہ بھی ایک اکسیڈنٹ ہوا تھا کیونکہ مہران کاس تھی تو وہ آ رہے تھے تو آگے پتہ نہیں چلا تو بلکت سیدھا آگے سے ایک خائی میں جا گری وہ یہ پھولی وہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ بہت عرصہ سے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے بارشیں ہوئی تھی تو ان میں روڈ میں وہ کافی خراب ہو گیا تھا تو یہاں پہ پھر لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحرے اس کو دوبارہ واپس روڈ کو چالو کیا اور یہ آپ دیکھ سے تھے کتنا خطرناک مور ہے اگر سپیڈ سے آئیں گے تو یہاں سے گاڑی واپس ہوئی نہیں سکتی اور یہ جگہ ہے یہاں پہ بھی ایک بہت عرصہ پہلی کی بات ہے یہاں پہ بھی ایک اکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں جو افراد تھے وہ بچ گئے تھے یا نہیں بچے وہ یہ جگہ جو ہے اس طرح خراب ہو جاتی ہے روڈ میں سے کوئی بھی اسی جگہ ہو تو کیونکہ پانی یہاں پہ کھڑا ہوتا رہتا ہے اور جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ روڈ بیٹھ جاتا ہے اور خراب بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ موڑ بہت زیادہ خطوناک ہے اور پاس کر یہاں پہ آور ٹیکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ گاڑی والی جو ہے وہ بلکل اپنی گاڑی کو روڈ سے نیچے بلکل اتارتی ہی نہیں ہے اور مہچہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسری لوگ جو ہے وہ روڈ سے گاڑی نیچے کریں وہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ روڈ پہ کام لگا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ روڈ پہ بہت زیادہ کھڑے ہیں تو یہ خود ہی گاڑیوں والے جو ہے وہ آتے جاتے ہیں ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں اور یہ روڈ پہ بٹی ڈال کے کھڑے وغیرہ ان کو بھرتے رہتے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کھڑے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں اور ہماری گاڑی جو ہے وہ کسی وجہ سے سپیٹ سے جا رہی ہیں ورنہ یہاں پہ اگر کھڑے بہت زیادہ ہوں تو پھر تو سپیٹ سے جانا تو بہت نممکن والی بات ہے اور یہ آگے آگے پولیس چوکی یہ ابھی دوبارہ سے یہاں پہ بنی ہے کیونکہ پہلے جو تھی بنی ہوئی تھی لیکن پھر وہ ختم کر دی تھی اب دوبارہ یہ بنی گئی ہے خاص کر جب مور میں گاڑی آتی ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے گاڑی کو اور ٹیک کرنا روڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت نظارہ پیچھ کرتا ہے اس کے درست لگی ہوئے ہیں یہاں سے بھی ایک بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ جیپ نیچے گری تھی جس میں ہمارے جو گاؤں کا روڈ ہے اس کا یہی سین ہے کہ یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ اتیاد کے ساتھ چلانی پڑتی ہے جو یہاں کے لوکل ٹریور ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے گاڑی چلانی ہے اس کو روڈ کنڈیشن کے پتا ہوتا ہے سارا اس طرح کا جو بھی مسائل ہیں ان کا پتا ہوتا ہے کیونکہ دن رات جو ہے وہ یہاں پہ ہی ٹریول کرتے رہتے ہیں تو وہ باقی میں اس چیز سے لیکن جو باہر سے ڈرائیور آتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں سے بہت عقیاد کے ساتھ گاڑی چلائیں کیونکہ روڈ خالی ہوتا ہے اور اچانک سے آگی گاڑی آ جاتی ہے اور پتا ہی نہیں چلتا ہم موٹروے ٹول پلازا پہ کون چکے ہیں اور یہاں سے ہم موٹروے پہ جائیں گے اور ہماری گھاڑی میں ایم ٹیک نہیں لگ ہوا تو ہم کیش ٹائنگ میں جا کے یہاں سے پرچی لیں گے اور پھر آگے جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے ٹرول پلازا کے پاس پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اگر چیکنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس نہ ہو آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو آپ کا چلان بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اتیاد کرنی کی ضرورت ہے اپنے ڈاکمنٹ اپنے پاس کمپلیٹ رکھیں اور یہاں سے ہمیں سمبات کی طرف موٹ جائیں گے یہ آزارہ موٹر میں ہم چڑھ چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بہانوں کے ذرمین میں جاتی ہے تو یہاں کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے ابھی ہم گاڑی کو اترائی میں سے اتر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اترائی سے اترتے وقت آپ نے گاڑی بلکل بھی نیوٹرل نہیں کرنی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ خطرناک اترائی ہے تو اچانت سے اگر بریک پیل ہو جائے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو جائے ٹائر پھٹ جائے تو پھر گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گئر میں جائیں باری گئر میں دوسرے گئر میں یا فسٹ گئر میں دوسرے گئر میں چلیں تاکہ انجن بریکنگ ہو اور آپ کو زیادہ زیادہ بریک لگانے کی ضرورت نہ پڑے ابھی ہم شاہ مکفور تول پلازا پر پون چکے ہیں اور یہاں پہ ہم اتریں گے لیے ہم جا کے آگے ہری پر والٹور پلازا سے اتریں گے یہاں پہ بہت پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سپیڈ کو جو ہے وہ منٹین کر کے چلیں زیادہ آور سپیڈنگ نہ کریں ہزارہ موٹر روئے پہ یہ خاص بات ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے تو یہاں پہ لوگ بہت زیادہ آور سپیڈنگ کرتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے یہاں پہ پلیس کیمرہ بھی لے کے کھڑی ہوتی ہے تو آپ کا چلان بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت زیادہ ہے اتران کے ساتھ یہاں گاڑی چلائیں جو سپیڈ بھی ہوئی ہے اس سپیڈ بھی آپ گاڑی چلائیں لیمنٹ سے باہر جو ہے وہ گاڑی کو نہ چلائیں تاکہ آپ کا چلان بھی نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی بیس نہ ہو زیادہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم بچانے کی حاضر زیادہ آور سپیڈنگ کرتے ہیں تو جب ان کا آگے چلان ہوتا ہے تو وہاں پہ ہی ٹائم ہوتنا لگ جاتا ہے تو حساب جو ہے وہ برابر ہی ہو جاتا ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ اوور سپیڈنگ نہ کریں اور موٹروے کے جو رولز ہیں ان کو ضرور فالو کریں وہ یہ بورڈ لگی ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہمیں دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بورڈ میں کوئی بھی ادایات لکھی ہو تو ہمیں اس کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے یہ ہائی پور انٹرچائنگ جو ہے وہ تین کلی میٹر آگیا ہے اور یہ تھوڑا سا روڈ کا کام لگا ہوا ہے تو ٹیک لائن تھوڑی سی جگہ سے بلوک ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس انٹرچائنگ سے اتریں گے تو ہم اتر جائیں گے ٹیکسلا میں مطلب یہ ہانپور روڈ ہے یہ سیدھا ٹیکسلا کی طرف جائے گا اور ہریپور کو بھی یہ ہی کنیکٹ کرے گا اور آگے جو ٹیکسا میں میوزیم ہے یہ ساری جگہیں یہ یہاں سے ہانپور ڈیم ہے یہ سارا روڈ جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے یہاں پہ دراصل تین انٹرچائنگ ہیں ایک ہانپور پہ جا کے اترتی ہے دوسری ہتار روڈ پہ اترتی ہے اور تیسری جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ جاری کس جا کے اتر جاتی ہے اور ابھی جو ہے وہ اتار انٹرچینج جو ہے وہ آنے والی ہے ہم جا کے اتار انٹرچینج پہ اتریں گے اور پھر اتار روڈ سے اندر اندر سے جائیں گے موٹر ویسے نہیں جائیں گے وہ یہ ہم اتار انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہم لیفٹ ہوکے اتار روڈ پہ اتر جائیں گے اور دیکھتے ہی کہ ہمارا ٹوٹل ٹول جو ہے وہ کتنا بنے ہیں ایفٹ آباد سے لے کے یہاں تک انسیرہ سے ایفٹ آباد جو ٹول تھا وہ تیس روڈ پہ تھا وہاں پہ سوڑا سا کام تھا تو وہاں پہ اتر گئے تھے اور اب ایفٹ آباد سے یہاں تک دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹول ہمارا بنتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو ٹول ٹیکس بنے وہ ساٹھ پہ ہے ابھی ہم بلکل باہر آ چکے ہیں موٹر ویسے وہ یہاں سے بھی جو ہے وہ راستہ ہاریپور کو بھی جاتا ہے اور ہاتھار کو ٹیکسٹر کو یہ روڈ بھی کنیکٹ کرتا ہے یہاں سے جانے کا میرا مسئل ہے کہ یہ نیا روڈ بنا ہے اور یہ دبل روڈ بنا ہوا ہے جو خانپور روڈ ہے وہ سنگر روڈ ہی ہے تو وہاں پہ گاڑی سنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب آور ٹیک کرنی پڑتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ آور ٹیک کرنا یہاں پہ یہ روڈ پہ اتنی رچ نہیں ہوتی تو ایز ہی ہم سیونٹی ایٹی کی سپیڈ مینٹین کر کے جا سکتے ہیں اور یہ اتار انڈسٹری ہیریہ جوہے وہ آگیا ہے یہاں پہ بہت ساری فیکٹریز موجود ہیں اور یہاں سے سپان بان کے جوہے وہ پورے پاکستان میں جاتا ہے اور آج موسم جوہے وہ بہت زبردست ہے ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ گرمی ہو گئی ہے کھنڈ کا تو فتہ ہی نہیں چڑھ رہا کیونکہ تو وہ بہت تیز ہے اے اتنی زیادہ بیڑ بکی ہیں جوہے وہ چڑھائی میں جوہے وہ آگے آگئی ہیں تو ایسی سیچویشن میں جوہے وہ گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں ایک دو چڑھائی ہوتی ہے اور گاڑی جوہے زور لگا کے اٹھانی پڑتی ہے تو کلاچ پہ بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو کلاچ کے یہاں ایسی جگہوں پہ جوہے وہ کلاچ زیادہ حراب ہوتا ہے تو یہ آگے جوہے یہ سب ون میں ہی آرہے ہیں پاکستان میں اکثر یہ ہے کہ کوئی بیٹ ریفک کے اتنا رون کو جوہے وہ جی ٹی روڈ پہ خاص کر فالو نہیں کرتا ہے موٹر ویہ پہ تو بالکل سارے رول فالو کیا جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی جی ٹی روڈ آتا ہے تو سب ختم ہو جاتے ہیں اور ابھی ہم جوہے وہ جی ٹی روڈ پہ چاٹ چکے ہیں راول پینی کی طرف اس روڈ کی کنیشن بھی جوہے وہ اچھی ہے بیٹ پیٹ میں کر رہے ہیں لیکن سپیڈ میں پتہ نہیں چلتا کہ کھڑا جوہے وہ اتنا لگتا نہیں ہے جب گاڑی سلو ہوتی ہے تو تب بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کھڑے گا ابھی ہم سنجانی کے قریب پہنچے والے ہیں اور یہ سنجانی ٹول پلازہ ابھی آ چکا ہے جی ٹی روڈ پہ انچڑ چکے ہیں تو یہ جتنے بھی ٹول پلازے ہیں یہ سارے تیس تیس پہ ہوں گے یہاں سے جب رنگ روڈ کی سنائے کے تمہیر جا رہی ہے جب رنگ روڈ بن جائے گا تو ہر واد سے یہاں تک ایزی ہو جائے گا آنا جانا ابھی تو ہمیں شہر میں سے گزر کے جانا پڑتے ہیں اسلام آباد کو پراس کرنا پڑتے ہیں تو اکثر وہاں پہ دن کے ٹائم بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے تو بہت سارا ٹائم وہاں پہ لگ جاتا ہے آج تو اتوار ہے اتنی ٹریفک نہیں ہوگی اور یہ سام آباد مار روڈ پہ وہ ہم نے پراس کرنی ہے یہ نیا انہوں نے ٹرنل یہاں پہ بنایا ہوئے ہیں اور آگے پول ہے جس کی وجہ سے ٹریفک ہوتی سی روک روک کے چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پول گر گیا تھا تو اس کو دوبارہ واپس بنا رہے ہیں ساتھ 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 جو ریڈی والے سائٹ پہ لگی ہوئے ہیں ان کے وجہ سے بھی ٹریفک ریفک جوہے وہ جام ہو جاتی ہے کیونکہ چھوڑا سا روڈ انہوں نے بھی اپنے حصے میں ثابت کیا ہوا ہوتا ہے گیگا مولا آ چکا ہے اور اسلام عباد سے ہم آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں درباد کی طرف آگے آپ جا کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں سے الپی جی کس جگہ سے جوے وہ مل جاتی ہے اور وہ بھی مین روڈ سے ملتی ہے مصطب اس کے لیے اندر کسی جگہ پہ جانا نہیں پڑتا کسی مین مارکیٹ میں یہ روڈ کا بورڈ لگو ہے لور سیدھا جائیں گے تو لور اور روڈ آ جائے گا یہ آگے ڈی چوک ہے یہاں سے ہم لیفٹ مرنے گے تو اسلام آباد ایکسپریس وے پہ چڑھ جائیں گے یہاں سے لور جو ہے وہ ٹو سکسٹی فائف کلومیٹر دور ہے اور تقریباً اس پہ چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر ٹریفک زیادہ ہو اگر ٹریفک کم ہو تو پھر اس سے کم ٹائم لگتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ہم جب ڈی چوک راس کریں گے تو سائٹ سائٹ سے گاڑی کو لے کے جائیں گے اور آگے آ جائے گا پاکستان آئل اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے اور بورڈ کے نیچے سے جو ہے آگے بورڈ لگا ہوا ہے ایل ٹی جی کا اندر ہم ٹرن کریں گے تو اندر ایک گاڑیوں کی مارکیٹ ہے جہاں پہ ڈنٹنگ پینٹنگ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو یہاں سے بلکل سیدھا آگے سامنے دیکھیں گے تو یہ ایل پی جی کی شوپ ہے اور یہاں سے آپ کو ایل پی جی لور کے مقابلے میں تقریب 15 سے 20 پہ زیادہ ملے گی دو سو ساٹھ دور میں اور دو سو سی کی جہاں سے ملے گی اندرہ پہنچ چکے ہیں ابھی تک ہمارا سفر جو ہے وہ بہت زبردہ سرا ایل پی جی ہم نے جو ہے وہاں سے تقریباً دس کلو بروائی تھی اور دو سو اسی روپے کے حساب سے ملی تھی ابھی آج اتفار کا دن ہے تو جی ٹی ڈوڈ سے اتنی زیادہ راشنی ہے ہم ایزیلی جو ہے وہ اپنا سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ شے کے جلدی سے جلدی ہم راستہ اپنا اپنا سفر کر لیں کیونکہ پھر رات ہو جائے گی تو رات میں پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے پھر مشکل ہوتا ہے گاڑی چلانا یہاں پہ آگے بھی پل بیم پہ جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں تو پھر وہ سیدھی آنکھ میں لگتی ہے سرکیٹول پلازا پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بھی ہم ٹول ٹیکس سدا کریں گے تیس روپے یہاں پہ بھی چیکم وغیرہ کرتے ہیں پلیس والے تو آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے تاکہ کوئی کسی کسی بھی پرشانی نہ ہو اور ترکیٹول پلازا پراز کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آور سپیڈنگ بلکل بھی نہیں کرتی لوگ یہاں سے جب پراز کرتے ہیں تو بہت آور سپیڈنگ کرتے ہیں یہاں پہ روڈ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ خطرناک روڈ بہت زیادہ ہے تو آگے کیمرہ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے جیسے آپ آور سپیڈنگ کریں گے تو آپ کا چلان جو ہے وہ کٹ سکتا ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑییں بھی کھڑی ہیں جو آور سپیڈنگ کے وجہ سے روکی ہوئی ہیں انہوں نے تو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی سیفٹی کے لیے کہتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ ہی کریں گے تو آپ تو بھی نقصان ہوگا جیٹی روڈ پہ خاص کر یہ والا سنگ بوت دیکھنے کومنٹ لے دو بڑی گھنیاں آگے لگ جاتی ہیں اور آور ٹیکنک کے لیے تو کوئی جگہ بچتی نہیں ہے تو ایسی اوپر نیچے سے کر کے جو ہے وہ آور ٹیک کرنی پڑتی ہے جیٹی سورٹ کا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لائن صحیح ہوتی ہے اس پر بڑی گھاڑیاں چٹ جاتی ہے جو خراب لائن ہوتی ہے اس کو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے یہ پہلے لائن پر بڑی گھاڑی جا رہی ہے پیچھے جو ہے وہ چھوٹی گھاڑی بھی رش لگ ہوئی ہے تو آور ٹیکنک کا بہت زیادہ یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر یہاں سے موٹروے کو کمپیر کریں تو ہر گھاڑی جو ہے وہ اپنی دائن میں جاتی ہے رون کو فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ ایسا کوئی کسی قسم کا سین نہیں ہے ہوتی جگہ ڈننی پڑتی ہے جہاں سے جگہ ملے گی وہاں سیور ٹیک ہو جائے گا جیٹی روڈ میں یہ ایک سب سے بری بات ہے یہاں پہ اتنا رون ہو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے بس اسی وجہ سے ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے یہاں پہ موٹروے کے مقابلے میں ابھی ہم جیلم ٹول پلازہ پہ جوے وہ پون چکے ہیں یہاں پہ بھی ہم تیس پہ جوے ٹیکس ادا کریں گے سنگیانی سے لے کے لور تک جو ٹوٹل ٹیکس بنتے ہیں وہ دو سو دس روپے ٹیکس بنتے ہیں یہ آگے جیلم کا پول آگیا دریاء تو بلکل سوکا ہوا ہے اس میں درہ پانی تو بلکل بھی نہیں ہے یہ پول پہ بھی کھڑے بنے ہوئے ہیں جو کہ پوری جیٹی روڈ کا تقریبا یہی آل ہے سکسٹی سے سیمٹی پرسنٹ روڈ ٹیک ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے خاریاں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سپیل لیں گے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے ابھی ہم جو ہے وہ پرات ہو چکی ہے کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں اندھیرہ بہت جلدی ہو جاتا ہے ہم دور رنگ روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم یہاں سے سیدھا جائیں گے تو رنگ روڈ رنگ روڈ اور دوسرا اسیالکورڈ موٹر وے پہ چڑ جائیں گے یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے تو سیدھا ائرپورٹ کی طرف چل جائیں گے رنگ روڈ سے یہاں گاڑی خراب ہوئی ہوئی ہے ہم ہم سوڑا سا یہ ہے کہ جب رنگ روڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک سپون ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ کسی قسم کا کوئی ایسا مستانی ہوتا تو ہم ایزیلی یہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ کٹول پلازی تک پہنچ جاتے ہیں اگر جیٹی روڈ سے جانے کی بات کی جائے تو پھر جیٹی روڈ سے بلکل نہیں جائے جاتا ہے جس ٹائم پہ رش بہت زیادہ ہو جاتی ہے آگے شادہ رف ہے کل کا کام بھی لگا ہوا ہے جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اور جب تک وہ کل کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت تک انشاءاللہ پھر جوابے ٹرافک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ابھی ہم کول پلازا پہ پون چکے ہیں آپ سے درہاست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کیجئے اور آگے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور کومنٹ میں جو بھی کوئی بات ہو تو وہ ضرور کیجئے گا اور میں کوش کروں گا کہ جواب آپ کے کومنٹ کا دینے کی کیونکہ کومنٹ زیادہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہر کومنٹ کا جو ہے وہ جواب تو ہمیں دے نہیں سکتا کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے میرے لیے تو ابھی ہم ٹول پلا سے پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ٹول پلا سے ہم دیں گے پچاس روپے دیں گے اگر ہم یہاں سے جائیں گے اسلام آباد کی طرف تو وہ تیس روپے ہے اور جب ہم انٹر ہوں گے تو پچاس روپے لیں گے کیونکہ رنگ روڈ کا بھی یہاں پہ ٹول پلا سے کٹے گا تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیونکہ کیونکہ موسیقی 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 موسیقی